مبائی میں قاتل اللہ حملے میں بابا صدیقی جو ہے وہ جہاں بک ہو گئے دام مندر کے قریب فائرنگ سے بھارتی سرسلسل دان جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا پیٹے زشان صدیقی کے زفتر کے بھار جو ہے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا بابا صدیقی کو تین کلی لگی ہے بابا صدیقی جنہیں سلمان اور شارق خان کو ان کی دوستی کرائی تھی جو حملہ آبارتے ان میں تین تھے ایک جو ہے فرار ہو گیا دو جو ہے وہ پکڑے گئے بمبائی میں ایک طرح سے قرآن بچ گیا ہے اور صحابی غزیر بھی رہ چھو گئے اس کے خلاب نعرے بازیب کی جاری ہے اور موشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے خاص پر بابا صدیقی سے متعلق بولی برزگار ہیں انہیں جو ہے ان سب کو اوپر لانے میں بابا صدیقی کے بڑا ہاتھ ہیں اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو پر آپ کو سب بیش ہوئے افسوسنا خبر سے آپ کو آگا کر رہے ہیں کہ بمبائی میں قاتلانہ حملے میں بابا صدیقی جو ہے وہ جہاں بھگ ہو گئے راہ مندر کے قریب فائرنگ سے بھارتی سرسدان جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا بابا صدیقی کو بیٹے زشان صدیقی کے دفتر کے بھار جو ہے فائرنگ کر کے قدل کیا گیا ہے اب یہ بتاتے بابا صدیقی کو تین گلی لگی ہے وہی بابا صدیقی جنہیں سلمان اور شارع خان کو ان کی دوستی کرائی تھی اب پولیس کے مطابق بمبائی پولیس کے مطابق اس وقت دو لوگیں ان کو گرفتار کیا ہے جو حملہ آبار تھے ان میں تین تھے ایک جو فرار ہو گیا ہے دو جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اس لئے جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد ہسپٹل پہن لے کے گئے تھے لیکن وہاں جاور نہ ہو سکے اور اس کے ایک اور اپ ڈیٹ یہ بتاتے چلے آپ کو حملے کے بعد سب سے بہلے ہسپٹل جو پہنچے اس میں سلمان خان اور سنجد جو ہے وہ سب سے بہلے ہسپٹل پہنچے تھے اب تک کی یہ اپ ڈیٹ ہے کہ بابا صدیقی جو ہے وہ زخمی ہونے کے بعد جب ہسپٹل پہنچے تو وہ جابان نہ ہو سکے جنہیں ممبائی میں ایک طرح سے کورام بچ گیا ہے اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے بابا صدیقی جو ہے سابق وزیر بھی رچ ہوئے مہاراشتر کے اور انہیں جب اس حملے پہ شہید کیا ہے یعنی کہ ایک ہنگامہ مجھا ہے ممبائی پولیس کے اقلاب نعرے بذیب کی جاری ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی ہنگامہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے خاص بابا صدیقی سے مطالق سلمان خانم جو ہے وہ کافی افسردہ ہے سنجید بھی افسردہ ہے بہت سارے کیونکہ جتنے بھی بولیوٹ زگار ہیں انہیں جو ہے ان سب کو اوپر لانے میں بابا صدیقی بڑا ہاتھ ہے تو اب تک کی یہ اپ ڈیٹ ہے کہ بابا صدیقی جو ہے ایک معروف ایک بڑا نام ہے جو اب جو ہے زندگی بازی ہار ہے